بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اجوائن شامل کریں گے زیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی لسن و رد رک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ لسن و رد رک کو اچھے دریقے سے کوڑ لیا ہے ابھی اس میں ہم نمک شامل کریں گے پسیوئی کا علی مرچ یہ شامل کریں گے لیمن کا راس بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ہلڈی پاورڈر بھی شامل کریں گے ایک چمچ کوکنگ آئل اس کو اچھے دریقے سے کریں گے مکس تو جہاں سے بھی لے تو وہ آپ ان سے یہ کہہ کے لے سکتے ہیں کہ صرف اس کا گوشت چاہیے اس کا کانٹا اور جو اس کی سکن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ساتھ تو ابھی اس کی مرینیشن کریں گے تو الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے فیشہ ہماری آج بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیسز ہیں تو ابھی مرینیشن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے مرینیشن کر لیے ہم نے تو ابھی فش کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مرینیشن پہ اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے مرینیشن کیے ہوئے فش کو ابھی فش کا پیس یہ ہمارے پاس مردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مردے میں کوٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طرح اور مردے میں کوٹ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ صاف پانی میں بگویں گے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کوٹ کریں گے مردے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو آئے جو تھا وہ فل گرم تھا اور اس کے بعد وہ آگے ہم نے میڈیم کرنی تھی کیونکہ اس کو میڈیم آج پہ صحیح طرح بنانا ہے تاکہ چھے طرح اندر سے بھی یہ صحیح طرح پھائی ہو جائے ابھی سائیڈ اس کی چین کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبدس فرائی ہوئے ہیں بہت ہی کرسپی فرائی ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے سے اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ کوٹ کریں گے اس طرح اللہ آکے اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہماری تیارا ہے یہ سٹائل ہے والحمدللہ اور یہ رہی پلے کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزید فرائی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی مزید فرائی ہوئی ہے ہمی جی کیا سی بنی ہے ماشاءاللہ بہت مزید آر بنی ہے الحمدللہ بہت ہی مزید ہی بنی ہے بہت ہی مزید ہی بنی ہے کیچپ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو رائیتے کے ساتھ کھانا چاہیں تو بھی کھا سکتے ہیں اور ضرور ٹرائی کیجئے الحمدللہ ایک تو آسانی سے بن جاتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ حضوروں اور بچے بہت شوق سے کھا سکتے ہیں اور کیونکہ اس میں بون بلکو نہیں ہوتا تو ضروروں کے لئے ویسے بھی فش جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ بہت جہل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں سب یاد رکھیں بہت ساتھ خیال رکھیں بہت ساتھ